یہ رہے جی دولے صاحب تو مطلب میں ہوں یہ دیکھیں تو یہاں پر فائنلی تیار ہیں بھراد کے لئے ٹھیک ہے تو دوستوں اسی کے ساتھ پھر ہم بھراد لے کر وہاں پر پہنچ چکے تھے نمستر اڑے کشنا دوستوں کیسے میرے نام راج کمار تو میں ساجن بھائی کے ویلوگ آج میں سٹارٹ کر رہا ہوں تو میرے ساتھ یہ ساجن بھائی اور یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ ارجن ارجن یہ تیڈی یہ کارتھیک اور یہاں سائیڈ بھائی ہیں تو دوستوں آج کا ویلوگ جو ہے وہ ہمارے راج بھائی نے سٹارٹ کیا ہے تو راج بھائی نے کہا کہ میں ویلوگ سٹارٹ کرتا ہوں پچھلی بار بھی انہوں نے دو تین دن پہلے ویلوگ سٹارٹ کرنے کے پشش کی تھی لیکن ان سے سٹارٹ نہیں ہوا تو یہ گھورا گئے تھے لیکن آج انہوں نے ہمت کر کے ویلوگ سٹارٹ کر لیا تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی آنے والے سوچر میں نیا موبائل لوں گا اور اسی موبائل پر اپنا چینل بناوں گا اور ویلوگیں شروع کروں گا تو اس نے آج ہمت کر کے ویلوگ سٹارٹ کیا ہے باقی یہ راہ ساحل یہ دکھو اور یہاں پر یہ بچے بھی آج آئے ہوئے ہیں کھیتوں میں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تو دوستو میں آپ کو دکھا دوں میرے گاؤں کے ہرے برے کھیت اور میرے سامنے اس ٹائم گاجر کا کھیت تو میں آپ کو دکھا دوں ادھر کوئی گاجر لگی ہوئی ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا اللہ حال تو نظر تو نہیں آری دوستو گاجر تو نہیں ملی ابھی گاجر کے کھیت کا کھیتوں کے مالک کو آپ سے ملا دکھتا کسی دور پر جاؤں اٹھا جیے بیڈیو کر لیا راڈی میں بلیا بڑنا ملوس ہوگی ملوس ہو پر اٹھا جیے آپ کو دکھا چندگی کھریاں ہو، کھریاں ہو موووو یہ مانوووو مووو کشے مووو کشے مووو کشے تو دوستان یہ تھے ہمارے راج بھائی ٹھیک ہے اور انہوں نے ٹرائی کی ایک اور بلوگ بنانے کی اور آپ کو کھیت دکھایا گاجر کا اور گاجر تو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن تو گاجر ان کو نظر نہیں آئی جتنی دیر میں انہوں نے گاجر ڈھونڈی اتنی دیر میں ان کا مالک بھی آگیا گاجر کا جو کہ ابھی چاچا میں نے آپ کو دکھایا اور سبھی بچوں کو بھائی اتنا ڈرائیا کہ بچے سبھی بھاگ گئے ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا نا کارتیک وہ تو بلکل ہی ڈر کے بھاگ گیا بھائی اور وہ مطلب کہ اس طرف ان کا گھار گھر پہنچ گیا بھی اتنی سپیڈ سنے لگائی تو سبھی بچے ڈر گئے لیکن مجھے تو پتا تھا بھی مزاق کر رہے بابا تو چاچا جی مزاق کر رہے تھے جسٹ فن کر رہے تھے کیونکہ ہم ساتھ ہیں نا تو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ان کو پتا ہے ویڈیو بنا رہے ہیں اگر ہم گاجر توڑ لی ہوتی ہم نے یا چوری کر لی ہوتی تو وہ آ کر ہمیں ضرور ڈانتے ہاں تو دوستو اس کے بعد ہم گھر آ گئے تھے اور ابھی شام ہو چکی ہے تو ابھی ساحل جو ہے یہ جا رہا ہے شادی پہ جو کہ میرے کزن کی شادی جو میں نے اور ریڈی ایک دو ویڈیو بتایا ہوا تھا تو کل سے جو ہے ان کی شادی شروع ہے اور آج بینائک ایک رسم ہوتی ہے تو وہ بینائک کی رسم ہونے والی ہے آج یعنی کہ وہ دھاگا باندھا جاتا ہے نا پی لے کلر کا دولے کے آپ میں اور سبھی کے آپ میں وہاں پہ ممی اور ساحل اور ہنسراج جو ہیں ابھی وہیں پہ جا رہے ہیں تو ہم جو وہاں پر کل جائیں گے تو اس کا ویلوگ بہت جلد آئے گا وہ کل ویلوگ بناوں گا تو شادی کا ویلوگ بہت جلد آپ کو دیکھنے والا ہے کہ ہم لوگ چاہے یہاں پر ہندو لوگ پاکستان میں شادی کیسے کرتے ہیں تو رائٹ ناو جو ہے ساحل ابھی جا رہا ہے کہاں جا رہے ہو آہ چندرامی چندرامی جہاں پر ہمارے کزن والا رہتے ہیں اس علاقے کا نام چندرامی ہے اور یہ رہا ہنسراج اللہ گائیز گوڈ مورننگ دوستوں تو ابھی اس ویلوگ میں کانٹینو کر رہا ہوں صبح کے وقت تو رات کا سین میں نے آپ کو دکھایا مورننگ کا ٹائم ہے تو ابھی میں جسٹ اٹھاؤں تو میں نے کہا کبھی کیا مطلق کے آگے بھی لوگ میں کیا دکھایا آپ لوگوں کو تو رائٹ ناو جو ہے میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں اپنے شادی کی ویڈیوز تو یہ دیکھیں تو یہ ایک سین میں دیکھ رہا تھا یہاں پر مجھے جب تیار کیا گیا تھا یہاں پر میں جب دولہ بن کر تیار ہوا تھا تو یہ وہ سینے یہ دیکھیں یہاں پر نا سہرہ وگرہ باندھیا تھا ٹھیک ہے اور ہاتھ میں یہ ایک ناریل ہوتا ہے جو پکڑا ہوا ہے اور ناریل کو اچھے سے نا سجایا جاتا ہے پوتی بگرہ لگائے جاتے ہیں تو اس کو کافی اچھے سے سنگارہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ فائنلی یہاں پر ابھی میں تیار ہوا تھا تو یہاں پر نا یہاں سین تھا بھارات کا تو بھارات نکلنے والی تھی تو ابھی دوستو یہاں پر میں آگے ہوں باہر اور یہ یہ جو پیسے ہیں یہ بیسکلی نیندرے کے ہوتے ہیں ہم نیندرہ بولتے ہیں تو مطلب جو شادی میں لوگ آتے ہیں پھر شادی میں جتنے بھی ہمارے ریلیٹیوز آتے ہیں رشتدار آتے ہیں شادی کے اندر پھر وہ لوگ اپنا پیسے بگرہ بھی دیکھ کر جاتے ہیں وہ اسے نیندرہ بولتے ہیں تو لکھو آگے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جس کا جتنا دل ہوتا ہے وہ اتنا دیتا ہے یہ دیکھیں یہ پیسے جو ہیں یہ میرے آگے رکھیں اور کہا کہ اٹھاؤ جتنے آت میں اٹھانے ہیں تو جتنے آت میں آتے ہیں اٹھا رو تو وہ میں نے اٹھائے اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ دونوں جو ہیں یہ میرے ماما جی ہیں اور یہ پیسے اٹھا رہے ہیں تو پانچ سو کا نوٹ اٹھایا اور یہ میرے جیب میں ڈال رہے ہیں تو اس طرح سے نا کچھ پیسے جیب میں ڈالتے ہیں یہاں سے نیندرے سے اٹھا کے دولے کے جیب میں تو یہاں پر فائنلی تیار ہیں برات کے لئے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ میرے چاچا جی ہیں جنہوں نے مجھے ہار پہنا ہے پیسوں کا ٹھیک ہے یہ میرے چاچا جی اور یہ سادو سنت ہیں ان کا نام ہے چترہ رام تو یہ بھی میری شادی پہ آئے ہوئے تھے اور یہ میرے برات میں بھی میرے ساتھ گئے تھے ہمارے ساتھ کے انہیں کے اور پیچھے یہ میرے ماما جی بیٹھے ہوئے ہیں تو فائنلی یہ رہے جی دولے ساگھ تو مطلب میں ہوں یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے بیسکلی تیار تھے باہر نکل آئے ہیں گھر سے تو برات کے لئے اور یہ دیکھیں بھئی ساحل کو بھی ہم نے دولا بنایا تھا یہ دیکھو چھوٹا دولا اس کو میں نے بٹھایا ہوئے اپنی گود میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھئی اور یہ وکی ہے جو کہ پھٹا کے چلا رہا ہے یہ دیکھو بہت بہت ہی کافی خوشی ہوئی تھی اور سبھی لوگوں نے خوشی منائی تھی اور ناش گانا بھی ہوا تھا جوش بھی ہوا تھا ہنگامہ بھی ہوا تھا اچھے سے یعنی کہ ویڈنگ جو ہے وہ شادی سیلبریٹ کی گئی تھی یہاں پہ نا ڈھول وغیرہ بجھ رہا ہے تو سبھی لوگ جائیں یہاں پر ڈانس کر رہے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو ڈھول بجھ رہا تھا اس کے پر ڈانس کر رہے تھے اور یہاں پر آواز نہیں آ رہی آواز اس لیے یہ جو ہمارے سپیکر پڑے نا یہ خراب ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے اس کی وائس نہیں آ رہی اور دوستان یہ جو سین ہے یہ بھرات سے ایک دن پہلے کا ہے تو یہ ان کے مہندی کی رات والا سین ہے تو مہندی سے کچھ گھنٹے کا پہلے کا سین ہے تو یہاں پر محفل یہاں پر لگائی تھی تو یہ بھی کافی اچھا سین تھا اور یہاں پر مطلب کہ کچھ لوگ آئے تھے جو سنگر ہیں یہ بیٹھے ہوئے سنگر تو مطلب کہ جو گلو کا آنے جنہیں کچھ گانے وغیرہ گئے تھے اور ایک سے دو گھنٹے تک یہ محفل چلی تھی سبھی لوگوں نے ناچ گانا بھی کیا تھا ٹھیک ہے تو میں آپ کو کچھ سین دکھا دیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ میں بیٹھا ہوں تو سائل کو لے کر بیٹھا ہوں اپنی کوت میں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں پر سبھی بچے جو ہیں ڈانس کر رہے ہیں اور سبھی لوگ یہاں پر ڈانس کر رہے ہیں جس میں بچے بھی شامل ہیں بڑے بھی شامل ہیں تو یہ دیکھیں بھئی یہ دیکھیں یہ انسراد ہے یہ انسراد ڈانس کر رہا ہے اور یہ لائٹنگ بھارا گھر کے باہر گلی کے اندر یہ لائٹنگ اچھے سے کی گئی تھی پاپا نے جو ہے لائٹنگ کا انتظام بھی اچھے سے کروایا تھا ٹھیک ہے تو یہ گیٹ کے باہر ہے گلی کے اندر یہ دیکھیں یہ سبھی لوگ ہمارے ریلٹیوز ہیں رشتدار ہیں اور یہ تقریباً سارے لوگ سندھ سے آئے ہوئے تھے سندھ کی سائیڈ کے یہ لوگ ہیں وہاں پر رہتے ہیں سندھ میں اور لائٹنگ کا سسٹم دیکھیں آپ کافی اچھے سا لائٹنگ کی گئی تھی اور یہ دیکھیں جی یہ میرا پوز تو یہ محفل کے بعد پھر مہندی کی رسم ہوتی ہے اور دوستے یہ جو ہیں یہ میرے ماما جی ہیں اور اپنی ممی کے ساتھ یعنی کہ میری نانی کے ساتھ کھڑے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے ماما جی اور نانی جی ہیں یہ دیکھیں اور دوستوں اس کے بعد فائنلی گھر سے باہر نکلنے کے بعد ابھی بیٹھ رہا ہوں میں گاڑی کے اندر تو یہ دیکھیں تو اس طرح سے جانے کے گاڑے وغیرہ سجھ ہی جاتی ہے اور پیچھے جو دو بس آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں جو میمان وغیرہ ہوتی ہیں جو براتی ہوتی ہیں وہ اس کے اندر بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر میں فائنلی گاڑی کے اندر بیٹھ چکا ہوں تو یہ گاڑی تھی میرے برات والے دن تو دوستوں اسی کے ساتھ پھر ہم برات لے کر وہاں پر پہنچ چکے تھے ہمارے سسرال میں ٹھیک ہے اور وہاں پر یہ گلی کے اندر سبھی لوگ کھڑے ہیں براتی جو کیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ناچ گانا چال رہا ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں ابھی یہاں پر میں بیٹھا ہوں اور پاس ہی میرے ساتھ میرے بیٹھا ہے وکی تو دوستوں یہ تھا آج کا ویلوک ایک چھوٹا سا تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو آج اس ویڈیو میں اپنے جو شادی کے کچھ ویڈیوز ہیں وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں باکی میرے اسے شادی والے ویڈیو کو پر ایک پورا کمپلیٹ میں بیلوک بناوں گے جتنے ویڈیوز بڑھی ہوئی نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور بہت جلد وہ لوگ آنے والے لیکن رائٹ ناو مجھے شادی پر جانا ہے جہاں پر ممی والے گئے ہوئے تو وہاں پر آج ہم جا رہے نکلیں گے یہاں سے تو تیاری وغیرہ کرنی ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ چھوٹا سا ٹریلر تھا باکی پورا کمپلیٹ بلوک بناوں گا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو رائٹ ناو ابھی ہم شادی کے تیاری کرتے ہیں اور شادی کے لیے نکلتے ہیں تو شادی کا بلوک آنے والا ہے بہت جلد جو میرے قزن کی شادی ہو رہی ہے نا آج شادی ہے آج سٹارٹ ہے تو آج وہاں پر بھی وہی سیمس چیزیں ہوں گی میں فلو بگرہ ہوگی اور مہندی بگرہ ہوگی کال پھر برات نکلے گی وہاں سے اور برات والا سین سارا کچھ جو بھی چیزیں میں کور کروں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو بہت جلد شادی کا بلوک آنے والا ہے پھر اس کے بعد پھر ہی ہو کر گھار آ کر میں اپنا بلوک آئیڈ کروں گا یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو رائیڈ نو تیاری کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں نیفٹ لوگ میں آپ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا thank you so much for watching love you take care and bye bye